اسلام علیکم میں ہوں شف اپسل آپ دیکھ رہے ہیں شف اپسل یوٹیوب چینل دوستو آج میں آپ کے لئے ٹی کیک کی ریسپی لے کے آیا ہوں جو کہ بہتی لوگ کوسٹ بنائیں گے بہتی پرفیکٹ ریسپی ہوگی بیکری والی ریسپی ہے تو دیکھ لیتے ہیں دوستو یہ بیکری سٹائل میں ٹی کیک بنانے کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کپ دوستو کوکنگ آئل کا لیں گے آپ اس کی جگہ بناسپتی گھی یا مکھن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور دو کپ لیں گے اس کے اندر شگر تو پیارے دوستو یہ ریسپی میں آپ کو کپ کے حساب سے بتاؤں گا تاکہ آپ اپنے گھر میں بہت سانی اس کو بنا سکیں تو دو کپ ہم نے لیے ہے پیسی ہوئی چینی اس کو ایک سے دو منٹ کے لئے تھوڑا سے اس میں مکس کر لیں گے اور ساتھ ہی اس کے ہم تین عدد انڈے شامل کرنے لگے ہیں چار سے پانچ منٹ تک ہینڈ مکسر کی مدد سے اس کو پھینٹ لینا ہے اچھی طریقے سے تو جیسے یہ پھینٹ لیں گے اس کے بعد اس کی کیا شکل آئے گی وہ آپ کو دکھاتے ہیں تو پانچ منٹ تک دوستو میں نے اس کو اچھی طریقے سے بیٹ کیا تھا تو اب یہ کافی ہلکا ہو چکا ہے جو ہمارا بیٹر ہے اب اس کے اندر ہم میدہ شامل کر رہے ہیں تقریباً دو کپ اگر جو آپ گرامز میں لیں گے تو یہ چار سو گرام میدہ ہے اور بیس گرام اس کے اندر میں بیکنگ پاورٹر شامل کروں گا یعنی یہ ڈیڑ ٹیبل اسپون اب میدے کو اور بیکنگ پاورٹر کو چھان لیتے ہیں تو یہ میرے پاس چھنا ہوا میدہ نہیں تھا تو میدے کو دوستو ہمیشہ چھان کے ہی استعمال کیا کریں اور اب اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور اسی سٹیج پر اگر جو آپ کو بیٹر تھوڑا سا ہارڈ لگے تو آپ اس کے اندر ملک شامل کر سکتے ہیں تو مجھے بھی یہ تھوڑا سا سخت لگ رہا تھا تو آدھا کپ اس کے اندر میں دودھ کا شامل کر رہا ہوں اور ساتھ ہی اس کے اندر ٹو ٹیبل اسپون لیمن جوس کے میں شامل کروں گا لیمن ایسنس میرے پاس نہیں تھا اس وجہ سے اور دو چھٹکی نمک کی شامل کریں گے تاکہ کیک ہمارے جب ہم کھاتے ہیں کیک تو گلے کے اندر جا کے لگے نہ تو نمک دوستو اس میں شامل اس لیے کرتے ہیں کہ کیک جب بھی ہم کھائیں تو گلے کے اندر فسے نہ اور لگے نہ تو یہ ٹپ آپ کے ذہن میں رہے تو اچھی طریقے سے اس کو مکس کر لیں گے تو بیٹرگو میں دوستو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے تو اب ہے میرے پاس تین عدد سانچے اس کے اندر نکال لیں گے دو سانچے ہیں چھوٹے اور ایک بڑا سانچہ ہے تو جس کے بیچ میں میں نے پیپر لگایا ہوا ہے آپ چاہیں تو پیپر کے علاوہ گھی کا استعمال کر سکتے ہیں سیڑوں پر مگر تیل اس کی سیڑوں پر آپ نے نہیں لگانا تو تین سانچے میں نے آدھے سے تھوڑے تھوڑے سے زیادہ بھرے ہیں تو دو ہم پکائیں گے اوون کے اندر اور ایک پکائیں گے ہم پتیلے کے اندر تو سب سے پہلے اوون والوں کو رکھ دیتے ہیں اوون کے اندر تو اوون دوستو ہمارا پری ہیٹ ہو چکا ہے 180 ڈگری پر تو دو جو چھوٹے کیک ہیں اس کو اوون میں سینٹر میں رکھیں گے اور اوپر نیچے والی دونوں روڈ کو اون کریں گے یعنی کہ پورا کا پورا اوون ہمارا پری ہیٹ ہے اور دوسری سیڑ پر پتیلہ بھی میں نے رکھا ہوتا ہے پری ہیٹ ہونے کے لیے چولے پر بیچ میں اس کے سینٹر رکھیں گے اس طرح سے اور بلکل سینٹر میں اس کو سیدھا کر کے رکھیں گے سانچے کو اور پچاس منٹ تک اس کو چھوڑ دیں گے پنتالیس سے پچاس منٹ تو ماشاءاللہ سے دوستو تقریباً پچیس سے تیس منٹ ہوئے ہیں اوون میں بہت ہی زبردست ہمارے کیک پک چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آدھے سے تھوڑا سا زیادہ سانچے بھرا تھا اور دوسری سیڑ پر جو ہم پتیلے میں پکا رہے ہیں دوستو یہ بھی بہت زبردست رائز ہوا ہے مگر ابھی یہ کچھا ہے تقریباً پچیس سے تیس منٹ اس کو بھی ہو گئے ہیں تو اس کو ہم اور پکنے دیں گے اور یہ جو کیک ہمارے تھوڑے سے تھنڈے ہوئے ہیں تو اس کو باہر نکال لیتے ہیں سانچے سے تھوڑا سا اس کو ٹیپ کریں گے تاکہ بعد سانی یہ نکل جائیں کیونکہ پیپر ہم نے اس کے بیچ میں لگایا ہوا ہے سیڑوں پر بھی اور نیچے کی طرف بھی تو ماشاءاللہ سے زبردست سے ہمارے کیک بیک ہوئے ہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کسی بھی بیکری سے یہ کم کیک نہیں ہے بہت ہی زبردست سے کیک ہمارے بنے ہیں اب اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھیں گے اور جیسے ہی ہمارے پتیلے والے کیک بھی بن جائے گا تو انشاءاللہ پھر تینوں کے تینوں کیک ایک ہی ساتھ آپ کو دکھائیں گے اور کس طرح سے آپ اس کو پیکنگ کر کے اپنے گھر سے اس کو سیل آؤٹ کر سکتے ہیں یہ بھی اس کا بتائیں گے اور اس کا ریٹ کیا ہونا چاہیے تو یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو ماشاءاللہ سے پتیلے والے بھی بہت ہی زبردست بیک ہوا ہے بس تھوڑا سا یہ دھکن کے ساتھ ٹچ ہو گیا تھا کیونکہ بہت زیادہ یہ رائز ہوا تھا دوستو تو اس وجہ سے تھوڑا سا بیچ میں سے اس کے نشان آ گیا ہے دیکھیں دھکن سے تھوڑا سا یہ ٹچ ہو گیا تھا کیونکہ بہت زیادہ کیک ہمارا رائز ہوا ہے ماشاءاللہ سے اب اس کو بھی باہر نکالیں گے بڑے دھیان سے تو تقریباً پچاس سے پچپن امنٹ اس کو لگے ہیں اور اس کو گرم گرم کوئی میں نکال لیتا ہوں سانچے سے باہر تھوڑا سا آرام سے نکال لیں گے اس کو تو ماشاءاللہ سے یہ بھی بہت ہی زبردست بنا ہے تو پیارے دوستو اگر جو آپ کے پاس اون نہ ہو تو آپ اس کیک کو پتیلے میں بھی بہ آسانی پکا سکتے ہیں اون جیسا ہی پکے گا تو اب ایک پیس ہم کٹنگ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کس طرح کا یہ ہمارے کیک بنے ہیں تو سب سے پہلے اس کے اوپر جو ہم نے لگائی ہوئے سیڈوں پر پیپر اس کو ہٹائیں گے ایک پیس اٹھا کر تو دیکھنے میں تو ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست ہیں اور جو خوشبو اس میں سے آ رہی ہے وہ بھی بہت زبردست ہے ایک دم بیکری جیسا کیک ہے تو اس کو کٹنگ کر لیتے ہیں تو ماشاءاللہ سے دوستو جال بھی زبردست جال ہے زبردست ہمارے کیک بنا ہے اب اس کو کرتے ہیں پیکنگ تو دوستو میں اس کو کر رہا ہوں سیلنگ رول کے اندر پیک کر رہا ہوں تو اسی طرح سے آپ پیک کر کے گھر سے اس کو سیل آؤٹ کر سکتے ہیں یہ جو چھوٹے والا کیک ہے یہ میری سیٹی میں 150 روپے کا ہے اور جو بڑا میں نے کیک بنایا ہے یہ تقریباً 200 روپے سے لے کے 220 روپے تک کا کیک ہے تو اس طرح سے آپ گھر سے ہی بنا کر اس کو سیل آؤٹ کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست کیک ہمارے تیار ہو چکے ہیں تو پیارے دوستو یہ ریسپی آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو ضرور لائک کیجئے گا اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اپنے والدین کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ